نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے پہلے اتر پردیش کی راجزانی لکھنو کا حال بتانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ملائم کے پریوار کی اندرونی لڑائی کی قیمت پورا پردیش چکا رہا ہے خاص طور پر لکھنو جہاں ہر دن جرم کی ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے لکھنو میں اچانک جرم کیوں بڑھ گیا یہ بتانے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیتی رات لکھنو میں کیا ہوا تھا لکھنو کے مڑیاؤں میں پولیس تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر سوہنوار کی رات ایک گھر میں گولیاں چلی پولیس سوتی رہ گئی اور ہتیارے اسی گھر میں سائرہ اور اس کی بیٹی پر گولیاں داکھ کر پرار ہو گئے کچھ دیر بعد پڑوسیوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نہیں کھلا تو پولیس کو جگایا گیا اور دیکھا گیا کہ گھر میں خون سے سنی دو لاشیں پڑی ہیں پریوار صدمے میں ہے اور پولیس کو ہتیاروں کا کوئی سراغ نہیں وہ بولٹ ملی ہے اور اس کے کھوکے ملے ہیں اور یہ جہاں بلٹ پڑا ہوا اس میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہے اسے لگ رہا کہ کوئی لوٹ پارٹ کی گھٹنا یہ نہیں ہوئی ہے یہ کسی وقتی کا دیا پرسنل کاش کیا رہی ہے اس کی حتیہ ہو گئی ہے پچھلے ایک مہنے میں شاید ہی کوئی دن رہا ہوگا جب لکھنو میں کوئی واردات نہ ہوئی ہو ویسے تو جم روکنا پولیس کا کام ہے لیکن لکھنو کی پولیس ان دنوں بے فکر ہے وہ اس لئے کیونکہ لکھنو میں سس پی کی کرسی پچھلے ایک مہنے سے کھالی ہے ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے ملائم اور اکھلیش کے بیچ جاری ایک جنگ ایک مہنہ ہونے کو آیا لیکن لکھنو میں پولیس کے کپتان کی کرسی ہی کھالی پڑی ہے یعنی پولیس کی ذمہ داری تائے کرنے والا جوانوں کا حوصلہ بڑھانے والا اب رات کے خلاف رڑنیتی بنانے والا فیلحال لکھنو میں کوئی نہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ کرسی اب سماج وادی ستہ اور سنگٹھن کے بیچ کی بھول بھولائیہ میں خوچکی ہے وجہ ہے ملائم اور اکھلیش کے بیچ چھڑی تقرار جو لکھنو میں نئے ایس ایس پی کی نیوکتی کا سب سے بڑا روڑا ہے دراصل ایک مہنے پہلے تک شہر میں پولیس کی کمان یشو سوی یادو کے ہاتھوں میں تھی یشو سوی مہاراشت کارڈر کے آئی پی ایس افسر ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بیوات مہاراشت میں جڑے اس سے کہیں لمبی فیرس یوپی میں تیار ہو گئی لیکن یہ افسر اکھلیش سرکار کے قریبی تھے لہٰذا پوسٹنگ پر پوسٹنگ ملتی رہی لیکن اسی بیچ سوطرنگ مدابک یشو سوی یادو کی شکایتیں سماج وادی سپریمو ملائم سنگھ یادو تک جا پہنچی اور اسی کے بعد اکھلیش لکھنو سے یشو سوی کے تبادلے پر مجبور ہو گئے یہ شکایتیں سوی یادو تو چلے گئے لیکن لکھنو میں ملائم اور اکھلیش کے بیچ ایک انکہی جنگ چھڑ گئی یہی وجہ ہے کہ آج بھی لکھنو میں کسی نئے افسر کی پوسٹنگ نہیں ہوئی حالانکہ بڑھتے دباؤ کے بیچ اب یوپی سرگار بڑے بڑے وادے ضرور کر رہی ہے یوپی کی سیاست کو قریب سے جاننے والے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی اب پاریوارک بن چکی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مکہ منتری اکھلیش اس زد پر اڑ چکے ہیں کہ جب تک یہ سفصری یادو کی پوسٹنگ کسی اچھی جگہ نہیں ہوتی لکھنو میں سس پی کی کورسی یوں ہی کھالی رہے گی ہر ایک جنہ ایک الگ الگ پاور سینٹر ہے ملائم سنگھ یادو سوپر چیف منسٹر ہیں آزم خان ایک اپنے میں چیف منسٹر ہیں شپال یادو اپنے میں چیف منسٹر ہیں رام گوپال یادو اپنے میں چیف منسٹر ہیں اور ان کی جو پرمکس اچھی میں ہمیں نیتا یادو وہ ایک الگ مکپنتری ہیں ادھر ملائم کا پریوار اپنے اہم کی لڑائی میں اُلجا ہوا ہے تو وپکش گھیرے بندی میں بھرم اور اسمانجس کی سکار اکھلے سرکار پرساسنی گستر پر نیڑیں نہیں لے پا رہی ہے اس کا تا اسی یہی کارڑ ہے کہ جہاں پر ادھکاریوں کی تیناتی کرنی چاہیے وہاں پر ادھکاریوں کی وہ تیناتی نہیں کر پا رہی ہے رازدھانی کی قانون ویوستہ کو دیکھتے ہوئے روز ہی کوئی نو کوئی گھٹنا آخواروں میں چھپی رہتی ہے پھر بھی ایس ایس پی کا نیوکت نہ ہونا درباگی پون ہے اور اس کے جو بھی کاران لیکن جنتہ اس سے اپنے کو تھگی محسوس کر رہی ہے ویسے تو یوپی میں اس وقت کئی ایسے پدھیں جن پر فیصلہ پریبار کی اس جنگ کی وجہ سے تلتا جا رہا ہے لیکن سوبے کی رازدھانی لکھنوں میں ایس ایس پی کی گیر موجودگی اپراد کو ہوا دے رہی ہے اور جب تک لکھنوں کو ایس ایس پی نہیں مل جاتا تب تک یقیناً مسکرائیے نہیں گھبرائیے کیونکہ آپ ایسے لکھنوں میں ہیں جس کے پاس پولیس کپتان نہیں ہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جبکہ اخیلیف سرکار فیصلہ لنے پانے کو لے کا سوالوں سے گھیری ہے لکھنوں ایس ایسی کی خالی کرسی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے بہراد اس طرح کے معاملوں سے سرکار پر کوئی فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو لیکن عام آدمی کو اس کا خامیازہ ضرور اٹھانا پڑ رہا ہے شراب منی ترپاتی لکھنو آئی بی ان سیبن